اور ٹٹو اور ہوئے اور نرس اور پوٹیاں تے پیمپر لان والی آجو مریم اور رنگ زیب تو ٹکے دی نرس مریم اور رنگ زیبتا ہے نا میری یہ ویڈیو چلاو اور جیڑی ہینیاں ہینیاں بیٹ پرویز پونکتی پھرتی ہے نا ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا انہوں کے تیرے میں دھنٹا دلتے ہیں نا مکہم آبنی نے کچھیں کٹوالے بغیرت انسان تو کہتے ہیں جس نے مادل رون میں عملہ کروایا جس نے فیصلہ باد میں دوہزار سولہ میں اتنی آگ لگائی لوں عورتوں کو لڑکوں کو بھیجا اور میں کہا اللہ برودے تو ٹکی میں بھی جانس کے جگہ نہیں ملنی پہلے بھاگ جائے ہمارے گھرولوں نے ہمیں کہہ دیئے جاؤ آزاد ہو خان کی جان سب سے کی وہ ہمارا سپاہی ہے وہ ہمارا لیڈر ہے وہ ہمارا پوری وام کا فاتر ہے میں لاہور سے آئی ہوں اور میڈیا سیکٹری میں ڈسٹرک لاہور ہوں اور فوکل پرسن چائل پروڈیکشن بیور بیات المال کے ممبر میں ہوں اور یہ آپ مجھے دے سکتی ہوں میں بھی اس دن حادثے میں زخمی ہوں اور میں سی سی ایو سے ابھی آئی ہوں میرا ہارڈ پنچ ہوا تھا کس حادثے میں زخمی ہوں جب وزیر آباد اس دن ہم آئے ہیں عورتیں میرے اوپر گئی تھی میرے ٹانگ بھی زخمی ہے اور میں میرا ہارڈ پنچ ہوا تھا اور میں ابھی رات کو سی سی جو پکو اسپیٹل سے ڈسچارج ہوئی ہے جب بھاگا بھاگ لگی ہے تو آپ نیچے آگئی ہیں ہاں جی کیونکہ لوگوں نے بیک روبر سے دولنا شروع کر دیا تھا میں کلٹینر میں نہیں جا سکتی تھی مجھے سپ نے کہا تھا کہ تم نہ آؤ تو جب وہ احمد چٹھا اتنی گولیاں کھا کے آسکتے تو ہم نہیں آسکتے ہم پیچھے اٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں اور میں سترہ سال سے خان کے ساتھ ہوں گلو بٹوں گلو بٹوں کے مقابلوں میں روک سکے تو سنا اللہ باندری کو میں کہتی ہوں روک لے روک سکے تو روک کہتا ہے کہ وزیرہ پاس کوئی نہیں آئے گا اب تیرا باپ آیا ہے اب تیرا کون آیا ہے سنا اللہ تجھے تو دکی میں بھی جہاز کے جگہ نہیں ملنی پہلے بھاگ جاؤ یہاں سے میرا مشروعہ مان لو مجھے شباز کہتا ہے نا مجھے دکی میں لے جیل میں گئے تھے تجھے جہاز کے دکی میں بھی جگہ نہیں ملنی بغیر تو یہ دیکھو ہمارے سپاہی سینہ سفتان کے گھڑے ہیں تم لوگ چھپ چھپ کے لے کرتے ہو ہمارے نوجوان مار رہے ہو بچے یتیم کر رہے ہو آہیں لے رہے ہو تم لوگوں سے اللہ پوچھے گا ایک دین ایک دین ایک تدار کا پوری زندگی تم لوگوں کے جنازے پہ بھی کسی نے شامل نہیں ہونا یہ سنا اللہ تیرا گھر والے بھی نہیں آئیں گے اس لیے کہ جو بہت زم شہید ہوا ہے جو ہمارا راشت پچارہ فوت ہوا ہے اس کے جنازے میں کتنی دنیا تھی اور اس کے جنازے میں اس کے گھر والے بھی نہیں ہوں گے یہ کہلا تو اس کو کسی نے توفرانا بھی نہیں ہے اس کا ہمیں اتنا دکھ ہے اس کا ہمیں اپنی چوٹوں کا کوئی دکھ نہیں ہے ہمیں خان کا درد ہے خان کی تکلیف ہے ہمارے خان کو کانٹا بھی چھوپے گا ہم اس کو گولیاں سے مار دیں گے یہ کیا حملہ کریں گے جو گولیاں لگیں گے وہ تو انہوں نے گولیاں ڈرپوکوں نے پیسے دے کے مروائی ہیں خود سامنے آئے نہ مقابلہ کریں پھر دیکھیں ہم عورتوں کو ان کو طور پھار گے گناہ رکھتے ہیں ان کے میں پوٹی پوٹی کر دوں کی خان کی طرف آگے دیکھیں رانہ سنالہ یہ کہہ کہ کوئی گولیاں نہیں لگی فراڈ کر رہے تھا اور اس کو کہا اپنی مچھے کٹ والے اپنی مچھے کٹ والے بغیرت انسان تو کہتے ہیں جس میں عملہ کروایا جس نے فیصلہ باد میں دوہزار سولہ میں اتنی کیاگ لگائی لوگ عورتوں کو لڑکوں کو بھیجا میں گوا ہوں گلو پاٹ بھیجے اس کے تیرے میں لاشوں پہ ہم پہنچے یہ بغیرت ہیں یہ کہتے ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کھاتے ہیں لگاتے ہیں یہ سر پہ کفن باندھ لیا ہم نے ہمارے گھرولوں نے ہمیں کہہ دیا جاؤ ازاد ہو خان کی جھان سب سے قیمتی ہے وہ ہمارا سپاہی ہے وہ ہمارا لیڈر ہے وہ ہمارا پوری وام کا فاتر ہے باپ ہے اس قوم کا مولینہ فضل رحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عورتیں لوگ مارچ میں آتی ہے تو آوارگی کرتی ہے خدا کے واسے فضل رحمان کا نام کس کا لے لیا ہے جس کا پیٹ ہلوے سے اور پٹرول سے بھرا ہوا ہے اس کی تو نام یہ نام اللہ کے نام پہ وہ تبا ہے تبا 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 اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ خان اس کی ایکٹنگ اچھی نہیں سرادہ ایکٹنگ اچھی تو شارو خان اور سلمان خان کی اس کو وہ خان کی ایکٹر نہیں ہے نا وہ خان ایکٹر نہیں ہے وہ ایک سچا لیڈر ہے یہ چار وقت اس نے الیکشن جو جیتے ہیں وہ کس وجہ سے جیتے ہیں تم لوگ سیٹے کیوں آ رہے ہو اس کو ایکٹر نہیں آتی اس کو قوم کو جگانا آیا ہے بات چھوڑ کی ہے ہوش کے ناخن لے یہ بغیرت لوگ میرے سامنے قسم سے سناولہ آجے نا اس کو میرے اختیار میں ہونا اللہ نے حکم دیا اور قتل کرنا اس کو میں گولی مار دوں جتنے وہ ظلم کر رہے ہیں مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ فتنہ پھیلا رہے ہیں فساد پھیلا رہے ہیں مریم اور انگزیب مریم اور انگزیب مریم اور انگزیب مریم اور انگزیب جانگ اومد میں وہ کیا فیصلے کرے گی سارے اگر ہیمت ہے میری یہ ڈیو چلا ہو اور جانی ہینہ ہینا پیٹ پرویز پونکتی پھردی نا ایسے ہو گیا تو ویسے ہوگیا خان کے لئے وام کے لئے وہ سکرین وہاں پر ہے اگر آرکان صاحب وہاں پر حتاب کریں گا آپ سب سکرین کے ساتھ میں چلے جائے پھر دینا بھی برا سا آدموں کی چاہیے گاری چکہ صاحب ہاں بھی برا سا گروف کریں احمد ناصر چکہ صاحب کریں پھر فالیا و بردور فالیا خران صاحب سین کے مستحرک کریں چلے سائے آدم ناصر چلے جی احمد ناصر چکہ بھی محبے شامل